جن کے گلے کے آواز بلکل بند ہو چکا ہو جو پڑھائی کے دوران کرت صحیح سے نہیں پڑھتا ہو گلے کے آواز بلکل خراب ہو گلے سے آواز ہی نہیں نکلتا ہو جو ساتھی پوری پاکستان کے اندر پاکستان سے باہر جو نات خوہ حضرات ہیں نات پڑھنے والے ان کے لئے خوشخبری ہے نات کے آواز جو نکالتے ہیں وہ سریلی نہ ہو اچھی آواز نہ ہو میرے ہاتھ کے اندر پاکستان کی جانی پیچانی جو ہے نہ معروف اور مشہور جریبو کیا ہے اس کا استعمال کرے انشاءاللہ آپ کے گلے کے آواز بلکل سوریلی ہوگا وہ حضرات جو مدرسے میں پڑھاتا ہو بچے قاری بن رہا ہو قرات پڑھنا چاہتا ہو لیکن قرات صحیح سے نہیں پڑھ سکتا ہو تو یہ جڑی بوٹی استعمال کریں انشاءاللہ اچھے قاری بنیں گے اور اچھی قرات پڑھیں گے وہ لوگ جو چیخنے چلانے والا ہو وہ لوگ جو سپیچ دیتا ہو وہ لوگ جو لیکچر دیتا ہو لیکن اس کی گلے کے آواز خراب ہو تو تمام دوستوں سے گزارشیں یہ میرا یوٹیوب چین چینل سہارا پنسار اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں جو ہمارے چینل میں اس وقت نہیں ہیں ان ساتھی اسے بھی گزارش ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کے تمام جو فوائد ہیں اس ویڈیو میں آپ نے دیکھنا ہے اور اس کو آگے شیئر بھی کرنا ہے تو میرے ہاتھ کے اندر پاکستان کی مشہور اور معروف جڑی بوٹی یہ مولیٹھی کی لکڑی ہے اور اس کی بعد یہاں پر جو آپ دیکھ رہی ہے دارچینی عام کھانوں میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ جو وائٹ ل لکڑی ہے اس کا نام ہے قسط شیری یہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک کڑوی اور ایک مٹھی جو مٹھی والی وہ میرے ہاتھ پر وائٹ ہے اور جو کڑوی والی قسط شیری ہوتا ہے وہ بلیک ہوتی ہے تین تینوں جڑی بوٹی کو آپ لے لینا ہے اور بالکل باریک کر کے پیچھ لینا ہے پھر بھی ویڈیو کو شروع کرنے والے سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں کو دیکھنے والے سے اپیل کرتا ہوں میں نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ کے شیئر کرنے سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا ان لوگوں کو جو سالوں سال ان کے گلے سے آواز نہیں نکلتا ہے بات کرنے چاہتا ہے تو کرکران کی آواز نکلتی ہے تو وہ حضرات کیلئے خوشکبی ہے جو لوگ نات پڑھتے ہیں مدرسے میں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اسکولوں میں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں گلے کی آواز خراب ہے تو جن کے گلے کی آواز خراب ہے اس نسکے کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ کے گلے کی آواز کی لہن جو اتنا خوبصورت سوریلی ہوگا کوئی بھی شخص پوچھے گا کہ بھائی تیرے گلے کے آواز کل تو بلکل خراب تھا آج کیسے صحیح ہو گیا تو آپ نے بتانا ہے سہارا پنسار کے جو یوٹیوب چینل ہے ہم نے وہاں پہ ویڈیو دیکھا ہے اور اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے تو میرے جو ویڈیو ہے ٹک ٹوک کو بھی آپ کو نظر آئے گا اس نیک ویڈیو میں لائکی میں فیس بک میں اور اس کی لہوا یوٹیوب چینل میں سارے کے سارے جتنے بھی میرے ایکاؤنٹ سے سب سہارا پنسار اور فشنگ بھی سلیم کے نام سے ہے تو میرے اس ویڈیو کو دیکھیں اس کو بنانے کے طریقے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے پچاس گرام ملیٹھی میٹھی لکڑی جو ہے اس کو آپ نے باریک پیسنا ہے پھر دارچینی کھانے والا گھروں میں جو استعمال ہوتا ہے پچاس گرام آپ نے پیسنا ہے اور اس کی ساتھ ستی شیری آپ نے پچاس گرام پیسنا ہے تینوں کو آپ اس میں مس کر کے کسی ڈبیے کے اندر آپ نے رکھنا ہے اور وقتاً فوقتاً دس پدر میٹھ کے اندر آپ ایک ایک چھوٹیس کو چبائیں اور اس کو چ دیکھ اندر لے اور اگر آپ چاہتے ہیں اس کو اور بھی مزید بہتر بنانے کے لیے تو آپ کم سے کم یہ شہد اچھا والا شہد پاروی بلے ہو اچھا شہد لے تقریباً ایک پاؤ اس کی اندر یہ ڈیڑھ سو گرام جو آپ نے پیسا ہے اس کو مکس کریں اور مکس کرنے کے بعد ایک چائی کی چمچ سبو ناشتے سے پہلے نہار مو آپ اس کو تروز کی کھائیں اور اس کو پر نیم گرم پیئے پانی اور اس کی علاوہ رات کو دوبارہ ایک چمچ اس کو پر نیم گرم پانی تو یہ میری پوری ویڈیو کو آپ دیکھ کر اس کو آگے شیئر کرنا ہے اور میرا یوٹیوب چینل سہارا پانسار کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے پاکستان زندہ باد السلام علیکم